جس دن دہاڑے اسلامباد کے لوگوں کے منڈیٹ کی اوپر آپ نے ڈاکہ مارا فارم فارٹی فائیوز ایک الگ تصویر پیش کر رہے ہیں اور فارم فارٹی سیون جس طریقہ سے ایشو کیے گئے کمپلیٹ جالسازی کے ساتھ ایشو کیے گئے وہ اب یہ پورے پاکستان کے اندر جہاں پر بارداد ایک ہی طریقہ سے ڈالی گئی ہے یہ ہر جگہ سیٹیں اڑیں گی انشاءال اگر آپ واقعی جیتے ہیں تو بس آب بسم اللہ کسی کو کیا اتراز ہے جالسازی کی صورت میں آپ ان لوگوں کو جن کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے سٹیج دینے کی صورت میں لوگوں پر نہیں توپ سکتے پھر حکومت اپنی خیر منا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسلامباد کے تینوں حلقوں پر الیکشن ٹرڈیونل کے جات تارک محمود جنگیری نے مبینہ دانلی کی اپیلوں کی اسمات کرتے ہوئے نون لیگ کی طرف سے فارم فورٹی فائیو نہ جمع کروائے گئے اور نہ ہی ریٹرننگ افسران پیش ہوئے یعنی اب نون لیگ والے بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں آج ماریا محمد نے جب مصطفیان واز کھوکر سے پوچھا کہ نون لیگ والے اپنے فارم فورٹی فائیو کیوں نہیں لا رہے اس پر مصطفیان واز کھوکر نے زبردست جواب دیئے آئیں پہلے مصطفیان واز کھوکر کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ماریو وہ ایک کہاوت ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو پھر سو جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں ابھی اس وقت عدالت کے اندر جو معاملہ درپیش ہے کہ میرے اور علی بخاری صاحب کے اور جو دیگر امیدوار ہیں اسلامباد سے جن میں ٹیل پی کے امیدوار بھی شامل ہیں ہم ساروں کے پاس ایک سیٹ ہے فارم فورٹی فائیوز کا بعد میں رد و بدل کر کے فارم فورٹی سیونز ایشو کیے گئے اب ظاہری بات ہے جب آپ ساتھ بیان حلفی جمع کرائیں گے تو آپ کو خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جناب یہ جو میں فارم فورٹی فائیو جمع کرارہا ہوں یہ ٹھیک جمع کرارہا تو دوسری چیز کہ جو ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ کیوں نہیں آرے کیوں انہیں پندرہ پندرہ ہزار روپے جرمانہ ہوا تین تاریخوں پر وہ نہیں آئے وہ ایک سرکاری آفیسر ہیں اس وقت انہوں نے ایک کام تو کر دیا لیکن آج اس کا دفاع کیسے کریں گے کہ جب ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے اور اس ایویڈنس کی موجودگی میں جب جج صاحب نے کورٹ کے اندر میچ کیا تو ہمارے فارم فورٹی پائیو سارے ایک تھے ان کی اوپر ریٹرننگ آفیسر جو ہیں اور دیگر سرکاری جو افسران ہیں اب ان کی اوپر فوجری کا الزام لگے گا اور میں تو ریکمنٹ کیا ہے اپنے وکلا کو فیصل چودری صاحب کو اور جو علی بخاری صاحب اور شویب شاہن صاحب ہیں یہ ایک سی ایم موو کریں کورٹ کے اندر سی ایم موو کریں کہ اگلی تاریخ سے پہلے کہ جس کے اندر سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پارٹی بنایا جائے کہ یہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں کیونکہ یہ فوجری میں ملوث پائے گئے ہیں اور یہ جو ٹریڈونل کی ججمنٹ ہے وہ اس چیز کو ثابت کرے گی تو یہ ان کے ایسی آرز کا حصہ بنایا جائے اور ان کے خلاف جو محکمانہ کروائیاں ہیں انڈر ایسٹا کوڈ وہ ان کے خلاف شروع کی جائیں کیونکہ یہ دن دہاڑے اسلامباد کے لوگوں کے منڈیٹ کی اوپر آپ نے ڈاکہ مارا بلا شبہ کہ اس الیکشن کے اندر میں نہیں جیتا میں اپنی ہار کو بڑا ایک honorably dignified طریقے سے تسلیم کرتا ہوں لیکن جو لوگ جیتے ان کو قومی اسیمبلی میں اسلامباد کی ترجمانی کرنی چاہیے جو لوگ نوٹیفائی کیے گئے ان کے پاس mandate نہیں ہے وہ اسلامباد کے لوگوں کی ترجمانی نہیں کر سکتے تو یہ جو case ہے یہ conclusion کی طرف بھی جلدی جائے گا اور نمبر دو اس کے نتیجے میں یہی template پورے پاکستان میں استعمال ہوگی یہ important بات ہے یہی طریقے کار جو باقی tribunals ہیں اس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہر جگہ کہانی تو ایک ہی ہے جب آتے نہیں ہیں تو ریزن کیا دیتے ہیں کہ وہ نہیں آرے ہیں وہ بیزی ہیں بس وہ reasons گھڑ لیتے ہیں فلانی میٹنگ میں گئے ہیں فلانی میٹنگ میں گئے ہیں حالانکہ tribunal ہائی کورٹ کا جاج ایک بیٹھا وہ ہے آپ اس کے سامنے یہ نہیں کہا سکے آپ تو ہر صورت وہاں پر ہونا ہے اور یہ template پورے پاکستان میں استعمال ہوگا اس لیے کہ پورے پاکستان میں ایک ہی طرح کی کہانی ہوئی ہے form 45 ایک الگ تصویر پیش کر رہے ہیں اور form 47 جس طریقے سے issue کیے گئے complete جالسازی کے ساتھ issue کیے گئے وہ اب ثابت کریں گے کہ یہ جو form 47 ہم نے issue کیے دونوں میں سے ایک غلط ہے یا ہم لوگ غلط ہیں چار پانچ چھ امیدواج گل کے پاس ہمارے form 45 ہیں یا election commission غلط ہے اور یہ جیتنے والے امیدواج غلط ہے یہ فیصلہ تو ہوگا پھر تو اور اس فیصلے کے نتیجے میں یہ پورے پاکستان کے اندر جہاں پر واردات ایک ہی طریقے سے ڈالی گئی ہے یہ ہر جگہ سیٹیں ہوڑیں گے انشاءاللہ ابھی اگلی پیشی پر ہم جو اگلی hearing ہے اس کے پر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں تو بیانے ہلفی لانے کے لیے الٹیمیٹم دے دیا ہے یا تو بیانے ہلفی جمع کروائیں گے تو فیصلہ تو اگلی hearing پہ آنے کیا ایکسپیکٹڈ ہے یا کوئی اگر بیانے ہلفی آ جاتا ہے تو پھر پھر ٹھوڑے سی اور اس پہ ڈیلیبریشن ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ ہے دیکھیں جو لیگل پروسیس ہے اس میں تو ابھی مہینہ ڈیڑ دو اتنا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن بہت زیادہ دیر بھی نہیں ہوگی کیونکہ ایک جج صاحب ہیں اور ان کے سامنے تین کیسز ہیں پنجاب کے اندر صورتحال مختلف ہے اور پنجاب میں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے اس وقت کہ حکومت نے جو آرڈننس لایا اس آرڈننس کے ذریعے انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اختیار کیوپر ضرب لگائی ان حکومت بزد ہے کہ جو ججز انہوں نے اپوائنٹ کیے الیکشن ٹریبیونل میں وہ نہ ہوں وہاں پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اونریبل ڈگنیفائیڈ لوگ اس ٹریبیونل میں اپوائنٹ کیے تھے جب کو حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اسی لیے آرڈنس لے کر آئے تو اب جوڈیشری اب لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور حکومت وہاں پر بھی آمنے سامنے اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی حکومت اور جوڈیشری آمنے سامنے پھر جو وزیراعظم نے تقریر کی کالی بھیڑوں والی تو اب یہ محول ایک ایسا بنایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر جو جوڈیشری ہے اس کو کام کرنے کی سپیس نہیں دی جائے اور ہم شاید یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ اسلامباد کے کیسز کے لیے بھی اس طرح کی کوئی نہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم فائٹ آؤٹ کریں گے آپ ٹریبیونلز کو تیہ کرنے دیں اگر آپ واقعی جیتے ہیں تو بس آؤ بسم اللہ کسی کو کیا اتراز ہے لیکن جو حالات انہوں نے اس وقت ملک کے اندر بنا دیئے یہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی اس حد تک آگے لے جائیں گے جوڈیشری حکومت جو کانفلکٹ ہے کہ اس کے اندر پھر حکومت اپنی خیر منہ ہے حکومت نے معاملات تھڈے کرنے ہوتا ہے حکومت نے نظام چلانا ہوتا ہے اگر گورنمنٹ بنی ہے اگر سمجھتے ہم نے پانچ سال مکمل کرنے ہے تو اس میں جو بھی کرائسز ہیں اس کو کم کرنے کا ذمہ داری حکومت پی ہوتی ہے یہ ایک انوکھا کیس ہے جہاں پہ وہ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں یہ جو فیصلہ ہے کہ اس کے نتیجے میں possible outcomes کیا ہو سکتے ہیں ریالیکشن ان تینوں constituencies کے اندر یا جو فارم 45 جو فارم 45 جو فیلٹ کر رہے ہیں وہ لوگ نوٹیفائی ہونے چاہیئے اگر ان کے فارم 45 جالی ثابت ہوتے ہیں فوجری ان کے اندر ہوئی ہے تو پھر وہ لوگ تو حق دار نہیں ہوں گے قومی اسیمبلی میں بیٹھنے کو تو ٹربینل تو ان کے خلاف فیصلہ دے گا اور ان لوگوں کو نوٹیفائی کرے گا علی بخاری صاحب کو نوٹیفائی کرے گا مغل صاحب کو شہد شاہین صاحب کو اور اس کے بعد پھر اپیل میں بھی جا سکتے ہیں یہ لوگ اپیل پر جائیں گے یعنی کہ ابھی اگر ہم اس کو بات دیکھیں تو اگلے تین سے چار مہینے ابھی اس پہ قانونی طور پہ فیصلہ آنا پھر اپیل میں جانا پھر مزید آگے معاملہ بڑھنا دیکھیں فیصلہ کو ٹربینل نے کر دینا ہے ٹربینل نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کے خلاف اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے فارم 45 جالی ہے فارم 47 نے غلط طریقے سے ایشو کیا گیا تو مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں جو نوٹیفائی کیے گئے ہیں ان کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل کریں اور اس اپیل کے لیے وہ وہاں پر سٹیک بھی استدار کر سکتے ہیں کہ جناب جب تک یہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ سن نہیں لیتی تو اس وقت تک ہمارا سٹیک جاری رہے لیکن موجودہ جو حالات ہیں اس کے اندر مشکل ہوگا اور لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں ایسی اگزامپلز بھی موجود ہیں کہ جہاں پر سالہ سال سپریم کورٹ کے اندر پڑے رہتے ہیں اور پھر ان کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں ایک وزیر اعلیٰ صاحب سٹیک اوپر تھے شباز شریف صاحب دوزار تیرہ کے اندر سٹیک پہ ہی تھے نا تو وزیر اعلیٰ نے پوری پانچ سال حکومت ان کی سٹیک پہ رہی ہے تو ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ سب سے پہلے جو فورم ہمارے سامنے جو ٹربیونل کا فورم ہمارے سامنے وہاں پر ہم یہ کیس جیتیں اور کیس جیتنے کے بعد پھر سپریم کورٹ اگر وہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی فائٹ آؤٹ کریں گے اپنا موقف کورٹ کے سامنے رکھیں گے کہ جنابی جالسازی کی صورت میں آپ ان لوگوں کو جن کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے سٹیج دینے کی صورت میں لوگوں پر نہیں توپ سکتے اسلامباد کے لوگوں کو آپ ان کی نمائندگی کے حق سے محروم نہیں کر سکتے جن کو لوگوں نے منڈیٹ کیا ہے خواہ ہمیں نہ پسند ہو میں بھی ان کا مخالف ہوں لیکن ہمیں سرے تسلیم خان کرنا چاہیے لوگوں کے منڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ اس طرح اس معاملے کو مزید نہیں لٹکایا جائے گا اور جلد از جلد فیصلہ کر کے لوگوں کا منڈیٹ میں لوٹایا جائے گا ابھی آج ایک آرپ دیولپ پر روی ہے سپریم کورٹ کا فل بینچ جو ہے وہ مقصود نشستوں کا فیصلہ بھی کرنے کے لیے جا رہا ہے پی ٹی آئی سے میں نے جب سوال پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ سٹیپ شہستس کی سبرائی کے اندر ہی بینچ ٹھیک ہے وہ اس سے مطمئن ہے حالانکہ ویسے وہ کچھ پٹیشن بھی لے کر گئے ہوئے تھے کہ کیسز نہیں سننے چاہیے ہیں سو یہ جو تیرہ رکنی بینچ ہے یہ ایک فیصلہ کرنے جا رہا ہے مقصود نشستوں کا حکومت کی دو تہائی ایک سریعت کا ادھر بھی خطشہ ہے سوال بڑا سادہ سا ہے کہ ایک جماعت سے آپ نے الیکشن سمبل لے لیا اس باقی جماعتیں جو سیٹیں جیتی ہیں ان کو اپنے حصے سے زیادہ نشستیں کیسے مل سکتی ہیں ایک جماعت کے پاس اگر وہ سیٹیں تین جیتی ہیں لیکن اس کو پانچ مخصوص نشستیں مل گئی ہیں یہ تو پھر پورے بیلنس ٹپ کرنے والی بات ہے تو یہ جس طرح انہوں نے سسپنڈ کیا سپریم کورٹ نے برے خال سے تو ٹھیک سسپنڈ کیا انہوں نے اور یہ فل کورٹ جب بیٹھے گی تو اگر فیرلی دیکھیں قانون کی نظر سے دیکھیں تو یہ سیٹیں حکومت کے پاس نہیں جانی چاہیں دو تہائی اکثریت سے حکومت محروم ہوتی ہے اور اس دو تہائی اکثریت اگر ان کے پاس اویلیبل ہوتی تو اس کے نتیجے میں جو آئین کے ساتھ انہوں نے کھلوار کرنا تھا اس کی بہت سی ایسی لیجسلیشنز ہیں جن کے بارے میں افوائے ہیں کہ حکومت لے کے آنا چاہتی ہے اور اگر وہ ایک ایسے منڈیٹ کی بنیاد پر آئین کے ساتھ کھلوار کرتی ہے جو قویسٹینبل منڈیٹ ہے تو کورٹس کا پر یہ فرض ہے کہ اس کے اندر دیکھیں اور وہاں پر اگر کوئی امبیگوٹی ہے غلط طریقے سے وہ منڈیٹ حاصل کیا گیا تو اس کو درست بھی کریں ناظرین آپ نے مصطفانواز کھوکر کی گفتگو سنی مصطفانواز کھوکر نے کہا کہ نون لیک والے اس ٹائم بری طرح پھانس چکے ہیں اور ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ اپنے فارم فورٹی فائیو الیکشن ٹربیونل میں پیش نہیں کر رہے کیونکہ ان کے پاس جو فارم فورٹی فائیو ہیں ان سب فارمز میں ٹمپرنگ ہوئی ہے یہ نہ خود پیش ہو رہے ہیں اور نہ ہی اپنے فارم فورٹی فائیو لا رہے ہیں مصطفانواز کھوکر نے کہا کہ میں نے اپنا فارم فورٹی فائیو عدالت میں پیش کیا ہمارے فارم فورٹی فائیو تین امیدواروں کے ایک جیسے ہیں مگر جو نون لیک والوں کے پاس ہیں ان سب میں ٹمپرنگ کی گئی ہے اس لیے اب وہ اپنے فارم فورٹی فائیو نہیں دکھا رہے کیونکہ نون لیک والوں کو پتہ ہے کہ اگر وہ ٹمپرنگ کیے گئے فارم عدالت میں پیش کرتے ہیں تو وہ بڑی مصیبت میں پھنس رہیں گے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے اسلامباد کی ٹینوں سیٹیں کس کے حق میں جائیں گی آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ